رہی ہے اس پیچ الیکٹرک ویہیکل سپیس پر بھی نصر ڈال لیتے ہیں حال فلحالے پورا پیک بریڈار پر آیا تھا اور اتر پردیش سرکار کی طرف سے بھی یہاں پر اب ایک پہل ہوتی وی دکھائی دے رہی ہے ایوی مینفیکٹرنگ اور موبلیٹی پولیسی میں بدلاف کو منظوری طرح سے راج سرکار نے دے دی ہے اس سے کیا ایمپیکٹ آنے والا ہے اوورال سیکٹر پر روحن سنگھ ہمائے ساتھ ہے زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ روحن بتائیے جی دراصل یہ جو پولیسی تھی یہ بنی تھی دوہزار بائیس میں نوٹیفائی ہوئی تھی دوہزار تائیس میں اور اس میں ایک سال کا پرابدھان تھا سبسیڈی کے لیے سبسیڈی ٹو ویلر کے لیے پانچ ہزار روپے تک اور فور ویلر کے لیے یہ ایک لاکھ روپے تک کی سبسیڈی دیتی تھی کل ملا کے جو فنڈ تھا ٹو ویلر کے لیے سو کروڑ کا تھا جو فور ویلر تھا اس کے لیے دو سو پچاس کروڑ کا تھا لیکن اب سرکار نے اس میں بدلاب کیا ہے کیونکہ یہ جو پورا فنڈ ہے یہ پوری طرح سے استعمال نہیں ہو گیا تو اس کی ویلیڈیٹی دوہزار ستائیس تک کر دی گئی ہے یعنی کہ اتر پردیش میں اگر آپ ٹو ویلر یا کار کھڑیتے ہیں ایک جو بدلاب کیا گیا ہے وہ تھری ویلرز کو لے کر ہے پہلے سبسیڈی تھی اب نہیں ہوگی بارہ ہزار تک کی سبسیڈی کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن باقی جو شرطیں ہیں وہ وہی رہیں گی بس یہ ہے کہ ویلیڈیٹی بڑھ گئی ہے پشلے سال اکٹوبر تک یہ ختم ہو چکا تھا اس سال مارس تک اس کا ایک extension ملا تھا اور اب جو extension ہے دوہزار ستائیس تک کر دیا گیا ہے کوئی بھی جو یہاں کھڑیتا ہے گاڑ گاڑی کھڑیتا ہے اتر پردیش میں الیکٹرک کار یا الیکٹرک ٹو ویلر وہ ان سبسیڈی سکیم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے روحل یہ بتائیے یہ جو حال میں وہ خبر آئی تھی کہ ای وی اور ہائیبریڈ گاڑیوں پر یو پی سرکار کلیوہ zero registration fees لینے والی اس پر کچھ کھلاسہ ہوا ہے کچھ clarity وہاں پر کیونکہ اسے revisit کرنے کی بات ہوئی تھی جی بہت جلدی اتر پردیش سرکار اس کو لے کر ایک clarification کہہ لیں یا اس کو لے کر اور صفائی پیش کر سکتی ہے کہ ایک certain capping کی جا سکتی ہے انما لگایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 لاکھ تک کی جو ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں ان کو تو اس میں شامل کیا جائے گا بہت اس کے اوپر کی گاڑیوں کو ہٹایا جا سکتا ہے اسکیم سے اس کو لے کر جو آٹو سیکٹر ہے اس میں بھی ایک رائے نہیں ہے لگاتا سرکار سے ان کی بات چیئی چل رہی ہے لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کو لے کر ایک clarification بہت جلدی آیا جائے گا جو ابھی کی صحتیت ہے جو notification آیا ہے status کو ہے اس میں کوئی بدلاب نہیں ہے جو ہائیبریڈ کی پولیسی ہے فیلحال لوگ اس کا benefit اٹھا سکتے ہیں لیکن بہت جلدی اس کو لے کر ایک صفائی اتھر پردیس سرکار کے طرف سے آ سکتی ہے نکالنا پڑے گا کہ تب سے لے کر جب تک یہ policy change نہیں آ جاتا کہ بڑی گاڑیوں میں کتنی بھکری ہوئی ہے ہائیبریڈ والی شکریہ روحان نے اس update کہہ لے لیکن clearly electric vehicles کو زیادہ تر کمپنیاں کافی seriously لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور کمپنیاں نہیں سرکارے بھی وہاں پر subsidy extend کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں auto pack میں ایک ماروتی دوسرا تاٹر موٹرز یہ بڑے trades رہے ہیں ایک تو ہائیبریڈ کی طرف دوسرا پیور پلے ev کی طرف میوریش کہیں پہ اس سمیں positioning ہے آپ کی جن کے پاس OEM سرشدائی چیتھیں they should continue holding on to the portfolio obviously i think جو higher base پہ ہے یہ ساری numbers ساری companies کے وہ تھوڑے moderate ہو جائیں گے but i think numbers will still continue a strong order backlog ہے capacities بڑھا رہے ہیں supply chain بڑھا رہے ہیں جس کے بجے سے i think base effect in terms of everything supposed to continue however ہمی لگتا i think jo auto encillary space ہے i think that is in a very very sweet spot یہ جو capacities بڑھا رہے ہیں in terms of servicing EV mobile mobility and EV platforms and at the same time existing گاڑیوں کے replacement market میں بھی service کر رہے ہیں along with not incremental debt adding on to their balance sheet یہ companies definitely رہان گے رکنے چھے اس میں سے i think wear off industries as an example ہمیں کافی پسند آ رہے ہیں ان کو ساڑھے 8000 کروڑ کے order ملے ہیں یہاں پہ 40-45% ev platform سے ملے ہیں دوسرا minda industries do a complete claim in my opinion on that entire ev ancillary ecosystem کافی پروڑکٹس بنا رہے ہیں دونوں کے balance sheets ویراؤ پر مینڈا کے کافی تگڑے اور strong ہیں and i think they are appropriately placed as the transition happens in the next few conferences رہن mà نہیں ہے جب تو پہوڑکٹس بنا طورے چ دخلít یا موسیقی